اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ یشمہ علی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں سب سے پہلے میں آپ سب دیکھنے والوں کو نولیج کنگڈم کے کہ میں ویلکم کرتی ہوں آج میں بات کرنے والی ہوں ایک سائیکلوجگل ڈس آرڈر کے بارے میں اس کا نام ہے سکیزوفرینیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر انسان اپنی حقیقت کی دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور ایک خیالی یا وہم کی دنیا میں چلا جاتا ہے یہ بیماری انسان کے سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے اور حتیٰ کہ اس کی بہیوئرز کو بھی متاثر کرتی ہے سکیزوفرینیا کا وکٹم حقیقت سے بلکل تعلق ختم کر دیتا ہے جو نہ صرف پیشنٹس کو پریشان کرتا ہے بلکہ اس کی فیملی، فرینڈز اور ریلیٹیوز کو بھی پریشان کر دیتا ہے یہ بیماری ڈیلیوینز اور ہیلیوسینیشنز پر کونسسٹ کرتی ہے یہ بیماری مرد حضرات میں 20 سال کی عمر سے پہلے جبکہ خواتین کے اندر یہ بیماری 20 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے ایک ریسرس کے مطابق امریکہ میں تقریبا 64% پیپل سکیزوفرینیا کا شکار ہے سکیزوفرینیا کے مریض کو ایسی آوازیں آتی ہیں یعنی سنائی دیتی ہیں جو کسی دوسرے عام انسان کو سنائی نہیں دیتی جس کا دور دور تک حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا اس کے علاوہ سکیزوفرینیا کے مریض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سامنے کوئی کھڑا ہے یا انہیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کوئی کسی دوسرے انسان کو نظر نہیں آتے ایسے لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر قصہ کرتے ہیں اور آگ بگولہ ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے یا ان کے پیچھے کوئی پڑا ہے کوئی ان کی جان لے لے گا یا کوئی مسلسل ان کا پیچھا کر رہا ہے اور ان کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے اسکیزوفرینیا کے مریض ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں وہ راتوں کو سو نہیں پاتے انہیں لگتا ہے کوئی ان کے بیڈ کی نیچے ہے یا پردہ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ بسر پر سونے کیلئے لیٹیں گے کوئی ان کا گلہ دبا کر انہیں جان سے مار جائے گا ایسے لوگ کے دماغ میں مسلسل سوالات اور خیالات گردش کرتے ہوتے ہیں جیسا کہ میں کون ہوں میں کہاں سے ہوں میں کہاں آ گیا ہوں یہ ابھی میں نے گونسی آواز سنی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں کہاں اپنی ایک اکیلی تنہا دنیا میں ہوں یہ میرے اردیت کیا ہو رہا ہے کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا کوئی میرا اپنا نہیں ہے میں اپنی جان لے لوں گا میں خودکشی کر لوں گا کوئی مجھے نہیں سمجھتا اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتا سکیزوپرینیا کی بے شمار سمٹمز ہیں جس میں پوزیٹیو سمٹمز نیگٹیو سمٹمز اور کاغنیٹیو سمٹمز آتی ہیں پوزیٹیو سمٹمز کے اندر ڈیلیوینز ہیلوسینیشن ڈیس آرگنائز سپیچ ڈیس آرگنائز بیہیویر کیاٹا ٹرونک بیہیویر آتے ہیں ڈیلیوینز کے اندر انسان فال آئیڈیاز کو خود ہی محسوس کرتا ہے جب پہ دوسرے اس کو محسوس نہیں کر سکتے ڈیس آرگنائز سپیچ کے اندر انسان لفظوں کی ایک سلات بنا کر رکھ دیتا ہے ڈیس آرگنائز بیہیویر یعنی شدید گرمی کے اندر جیکٹ پہننا اور سٹالر آر لینا ہے نا عجیب کیٹا ٹرونک بیہیویر عجیب و غریب حرکات کرنا اور انکسپیکٹڈ ریسپونس دینا اب ہم بات کرتے ہیں نیگٹیو سمٹمز کی نیگٹیو سمٹمز میں وکٹم سے اگر کوئی بات پوچھی رہے تو وہ ہاں یا نہیں میں ہی جواب دیتا ہے یعنی ٹو شورٹ آنسر اس کے علاوہ جس بات پر فیشل اکسپریشنز کا ظاہر کرنا بنتا ہے وہاں پر اس کے فیشل اکسپریشنز بلکل پلانگ ہوتے ہیں بہت مرزائی ہوئی آواز میں بات کرنا خوشی کو محسوس نہ کرنا کسی بھی ایکٹیوٹی یا پلان کے ساتھ جوڑنا پانا اس کے بعد آتے ہیں کاغنیٹیو سمٹمز جس کے اندر وکٹم کسی بھی کام کو توجہ دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کسی بھی انفارمیشن کو لرن کرنے کے بعد اسے میمورائز کرنے یا استعمال کرنے میں دکھت پیش آتی ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بلکل ختم ہو جاتی ہے وکٹم اپنا اپنی جواب کا یا اپنے سے ریلیٹڈ کسی بھی رشتے بردھیان نہیں رکھتا ان تمام علامات کے بعد اور بھی علامات سکیزوفرینیا کے میریز میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ خود کو نقصان پہنچانا یعنی سیلف حام یاد داشت کا چلے جانا لوگوں کے درمیان گبراہت محسوس کرنا لوگوں سے خود کو الگ کھلگ رکھنا فیملی اور فرنڈ سے نہ ملنا ڈپریس مور سونگز نیند کا نہ آنا ہر وقت ایریٹیٹ رہنا سکیزوفرینیا ایک انسان سے دوسرے انسان میں مختلف ہوتا ہے یہاں پر میں اس کے کچھ فیزز کے بارے میں بات کروں گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرو ٹروم فیز اس فیز میں وکتم کام آشرتی میل جول بہت کم ہو جاتا ہے عجیب و غریب بیہیویر تعلیمی سرگرمیوں میں فیل ہو جانا اپنی صحت کا خیال نہ رکھ پانا اس کے بعد آتا ہے ایکیوٹ فیز اس فیز میں سمٹمز بہت پرومیننٹ ہو جاتے ہیں یعنی ڈیلیوینز اینڈ ہلوسینیشنز ڈیس آرگنائز سپیز اینڈ بیہیویر اینڈ سپیز یہ فیز کئی مہینوں تک رہ سکتی ہے but it depends on the response of treatment اب ہم بات کریں گے ریکاوری فیز جس کے بارے میں جس کے اندر پیشنٹ سگنیفیکنٹ ایمپیرمنٹس کو ایکسپیلینس کرتا ہے اس کے علاوہ سوشل ویگڈرول اینڈ نیگٹیو سمٹمز سٹل پریزنٹ ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے آخری فیز کے بارے میں یعنی ریزیڈول فیز اس فیز کے اندر وکٹم میں ایمپیرمنٹس موجود ہوتی ہیں اور کچھ انڈویڈولز کے اندر بغیر کسی بیماری کے یہ مزید پراؤگرس نہیں کر پاتی اب ہم بات کریں گے ہم کس طرح سے سکیزوفرینیا کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کوئی لیب ٹیسٹ سکیزوفرینیا کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتا البتہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اس بیماری کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ اس بیماری کو مکمل طور پر جس کے لیے وہ اس بیماری کو پیشنٹ کو مکمل طور پر observe کرتے ہیں اور ایک مکمل ہسٹری لیتے ہیں جس کے اندر ان کا تمام میڈیکل ہسٹری سوشل ہسٹری ایکانومک ہسٹری بغیرہ لی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی سینٹرل نروس سسٹم ان کا انفیکشن کوئی انڈوکرین ڈیس آرڈر کوئی جنیٹک ڈیس آرڈر کوئی آٹو ایمیون ڈیس آرڈر اور کسی بھی درہ کا ٹاکسک ایکسپوئیر بھی اس بیماری کی بڑی وجہ ہو سکتا ہے چلیں تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا سکیزوفرینی اگر پیشنٹ پوسیبل ہے یا نہیں اس کا پروپر علاج تو نہیں ہے لیکن انٹی سائکوٹک میڈیسنز اس کے سیمٹمز کو کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹاک تھیرپی بھی سکیزوفرینی پیشنٹس کے اندر بہت ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ سوشل سکلز ٹریننگ بیسک لائف سکلز بھی ایفیکٹیو ہوتی ہیں تمام تر ٹریٹمنٹس کے بعد ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ بات وہ یہ کہ پیشنٹ کی فیملی فرنڈز اور اس کے پیرنٹس کو سمجھنے کی یہ خاص ضرورت ہے یعنی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کی بیجائے فیملی کی تھیرپی کی بہت ضرورت ہے مطلب یہ کہ فیملی کو سکھایا جائے کہ وہ کیسے بیہیو کریں انہی اپنا ٹولرنس لیول بڑھانا ہوگا اور اگر پیشنٹ میز بیہیو کرتا بھی ہے تو وہ اسے درگزر کریں پیشنٹ کو سپورٹ اینڈ پروٹیکشن پروائیڈ کریں کیونکہ ایسے حالات میں فیملی کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت مفید ہوگی اگر آپ بھی اپنی مینٹلی دپریس پیشنٹ کو دیکھیں تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے دپریسن سے باہر نکانے کی کوشش کریں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نہیں کی بہت پسند آج ہو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنی اختتام کو پہنچتی ہے اپنی ہوسٹ جشمہ علی کو اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ